اسلاملی بیویرز لیو کلیم عبد آپ دیکھ رہے ہیں امریک کے سپورٹ ٹی وی آہ ورلڈ کیاپ کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے انیلس موجود ہیں شیخ فاہیم صاحب کوالیفیڈ لیول ٹری کوٹ تو آج ہم ان کے ساتھ پاکستان انڈیا کے میچ پر بات کریں گے آہ جیسے کہ آپ کو آلوڑی پتا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا اپسٹ کروا چکا ہے یو ایسے سے میچ آر کے تو جس کی وجہ سے یہ میچ پاکستان کے لیے بڑا کروشل ہے اور آج جبکہ یہ میچ کھیلا جانے والا ہے تو آئیں آج ہم بات کرتے ہیں شیخ فاہیم صاحب سے اسلاملی فاہیم بھائی پاکستان کے اپسٹ کے بعد آج کے میچ پاکستان انڈیا جو کہ آپ کو پتا پوری دنیا میں ایک بہت زیادہ پاپولر ہے پاکستان انڈیا آوس فل ہوگا ایک پریشر میچ ہوگا اور اسپیشلی پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر ہوگا آلڑی ورلڈ کب میں رہنے کے لیے تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ ڈیفنیلی کلیم بہت پریشر گیم ہوگی اور پاکستان پہ آرڈی بڑا پریشر ہے پاکستان جو میچ ایک آسان ٹیم سے آ رہا ہے اس کا بھی بیک لیش آج سامنے آئے گا اور یہ ایک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں کہ اس کا وکٹ بڑا سوس ہے اور گراؤنڈ فیلڈ بڑی سوس ہے تو اس حوالے سے سپینرز کا مقابلہ سپینرز سے لگ رہا ہے آج تو جس کے سپینرز زیادہ اچھا پرفارم کریں گے اور جس کے بیٹرز جو ہیں وہ سپینرز کے اگینسٹ زیادہ اچھا کھیلیں گے ہوفولی کہ وہ جو ہے نا وہ ٹیم جیتے گی اور ٹاس بڑا میٹر کرتی جو ٹیم پہل لے ٹاس جیتے گی اس کو زیادہ ایڈوانٹس میں ابھی یہ فہم بھئی کو آہ پوائنٹ اوٹ کرتا جاؤں گے وہی پیچھ ہے جس پہ آل فارمر فارمر کرکٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ چیخ رہے ہیں کہ یہ کچھ اس قابل نہیں ہے اور یہ نیو یورک والا وہی پیچھ ہے تو میرے خیال سے ایک تو میچ پریشر والا ہے اور کچھ پیچ کنڈیشنز جو ہیں وہ میرے خیال سے اتنی سوٹیبل نہیں ہوں گی تو اس کے حالے سے میرے خیال سے آپ کیا مینشن کرنا چاہیں گے پاکستانی ٹیم کو ہمیشہ آہ جب اس طرح کے ٹسل میچز ہوتے ہیں ان میں اگریسیو ہونی چاہیے آپ اگریسیو نیچر سے کپتانی کریں ٹارگٹ کریں کوہش شرما کو رات کولی کو ان کے میجر جو مین بیٹس مین ہیں روپے ہے اور سوریا کمار ہے ان کو ٹارگٹ کریں ان پہ پلان کریں کہ کون فاس بولر سے اگنس سوڑا دب رہا ہے کون آہ سپینر سے دب جائے گا تو یہ ٹیم مینجمنٹ کو دیکھنا ہے سارا پلان اور پلان ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے تھوڑی بابر کو دلیری آئے دکھانی ہے ان کو کود پریشر نہیں لینا چاہیے آج کے میچ میں اور لاس کے میچ جو ٹیم سائٹ کھیلی آپ کیا چینجنگ کرنی چاہیے ایک تو سننے میں آرہا ہے سائم واپس آرہا ہے ینگ بچہ ہے وہ اس کو ریپلیس کرے گا آپ کے حال سے سائم جو ہے آزم خان کو ریپلیس کر رہا ہے اور وہ فخر اور آہ بابر اور ازوان اور سائم یہ پہلے چار ہوں گے اور اس کے بعد پھر افتحار احمد ہوں گے تو ایک اسی طرح کا پیٹرن نظر آ رہا ہے دوسرا اماد عسیم ہے اگر اماد عسیم فٹ ہے وہ آئیں اور ریپلیس کریں اس کو کسی فاس بولر کو اماد عسیم زیادہ افیکٹل ہو سکتے ہیں لگ رہا ہے کہ آج پاکستان کو دو سپینرس کے ساتھ جانا چاہیے جو میرا خیال ہے دو سے بھی زیادہ اگر تین ہے برار احمد کو بھی افیکٹل سمجھتے ہیں تو وہ کیونکہ وکڑ آج گریپ کرے گا بہت زیادہ سلو وکڑ ہے تو اس پہ سلو اور بولر زیادہ افیکٹل ہے سیکنڈ ابھی میں جتنے بھی پورٹ کب کے میشز دیکھیں موسٹلی وین جو ہے وہ وکڑ سے کر رہی ہے ٹی میں یعنی رن سے جو ہے وہ کم ہو رہا ہے زیادہ در وکڑوں سے آہ جو ہو رہا ہے تو ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے وہ وین کہہ رہی ہے تو آج پاکستان کو ٹاوس جیت کے آپ کو کوئی لگتا ہے کہ پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے پاکستان کو ایک تو پریشر ہے تو اس پریشر میں جب آہ ٹیم ہوتی ہے تو بہتر زیادہ تک کہ آپ بیٹنگ پہلے کر لیں صحیح کرنے چیز کا ایک اپنا علیہ دہ پریشر ہوتا ہے اور اگر سات اٹھ کی ایوریج آپ کو ملے شروع سے آہ چیز کرنے کے لیے تو اس کا ایک اور قسم کا پریشر ہوتا ہے تو ایسے ایسے انگریز ہو کے نو دس پہ جاتی ہے جو کے بعد میں چیزے بل نہیں رہتی تو کوشش یہی کرنی چاہیے بابر کو ٹاوس ہیت کے خود بیٹنگ کریں آہ چلیں بہن بھی یہ تو آہ ہوگے پاکستان ایڈیا میں اوورال آپ کیا فیل کر رہے ہیں سپر ایٹ میں کون سی آٹ ٹیم میں نظر آتی ہے کہ سپر ایٹ میں انشاءاللہ آہ امید ہے آج پاکستان جیتے گا اور سپر ایٹ میں کوالیفائی کرے گا تو انڈیا پاکستان جو ہمارا سب کونٹیننٹ ریجن ہے یہاں سے ضرور کریں گی اور ادھر گروپس میں سے آپ کو کون کون سا بنگلہ دیش بھی آہ پروفارم کر رہی ہے پہلا میچ اس نے جیتا ہے اور آہ ساؤس افریقہ آسٹریلیا انگلینڈ ہے اگوانیستان اپسٹ کیا تو یہ کوئی تقریباً جو دس ٹیمیں ہیں ان میں سے آگ کوالیفائی کریں گی چلے ہمارے اپنے بڑے اچھی ہمارے اپنے رائے دی انڈیا پاکستان کے میچ کے والے سے اور میں لوگوں کو سپیشل ہی کہوں گا کہ آج ایزے پاکستان ہی ہم سب بھی دعا کریں گے کہ پاکستان ضرور جیتے اور آپ سب بھی دعا کریں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آج کا میچ ایک آپ کو اچھا فائٹنگ میچ نظر آئے گا اور انشاءاللہ پاکستان مین کہہ رہے تو میں ویڈیو کے لاس میں آپ کو ضرور کہوں گا ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا آپ ویڈیوز کو شیئر کریں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ